اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹری والا موجود ہوں کراچی میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اجمل بھائی جو کہ بزنس کرتے ہیں آئس کریم بنانے کا یعنی آئس کریم کی کلفیاں جو بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں بڑے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہم سپیشل پارٹیز کرنے جاتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے تو وہ آئس کریم کیسے بنتی ہے کتنے پیسوں میں بنتی ہے اس کی فیکٹری کیسے لگتی ہے کتنی جگہ میں لگتی ہے پرافٹ کتنا ہوتا ہے اس کو سیل کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری اس طرح کی مکمل معلومات آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اینڈ تک دیکھیں گے ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے جو کہ پورے پاکستان میں کیا جا سکتا ہے خاص طور پر گرمی کے سیزن میں ویسے تو آئس کریم گرمی اور سردی دونوں سیزن میں چلتی ہے لیکن گرمیوں کا کیونکہ سیزن آگے شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین بزنس آئیڈیا ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایک پیکٹ ہے کلفیوں کا جس کے اندر چوبیس پیس پیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں کلفی کونسی یہ ایک کلفی ہے جو اس ٹائم پہ یعنی اورنج سٹک کے نام سے کلفی آپ کے سامنے ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا پورا سیٹ اپ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک فوڈ آئیٹم ہے اس کے لیے جتنی بھی مشینری جو بھی کچھ استعمال ہوگا وہ سٹینلیس سٹیل کا ہونا چاہیے سٹینلیس سٹیل بھی فوڈ گریڈ سٹیل ہونا چاہیے اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو جگہ ہے وہ بالکل فوڈ گریڈ ہے یعنی فوڈ گریڈ کے مطابق یا فوڈ آتھارٹی کے مطابق اس جگہ کو سٹ کیا گیا ہے ساف ستری جگہ ہے جہاں پہ یہ مکمل سسٹم بالکل فوڈ گریڈ لگایا گیا ہے اجمل بھائی بتائیے یہ شخص کی نمائے سب سے پہلاک پیسز ہے اس کا سب سے پہلا ہوتا ہے کہ یہ ہماریک خالی فوڈ گریڈ لگرک ہے یہ سپرینا ہم رام民ٹیر جانک سے بتاہیے انز報導 مکچر مشین کرداخل کا دیکھاں کہ یہ مکچر مشین ہے یا صرف خالیڈ ڈرام خالیڈ ڈرام ہے جی آجمل بھائی یہ مکچر مشین ہے ہماری اس میں پانی راو مٹیریل جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیا جاتے ہیں اگر جس کو ملومت چاہیے ہوگی تو ہم بتا دیں گے بعد میں یہ چلر ٹائپ ایک مشین ہے جس کو ہم ہومو جنائزر بھی کہہ سکتے ہیں جس میں تمام راو مٹیریل مکس ہوں گے یہ سب سے پہلا پروسس یہ ہے کہ اس کے اندر مٹیریل ڈال دیا جاتا ہے جو بھی فارمولیشن کچھ اندر چیزیں بتا سکتے ہیں کیا کیا تقریبا ہوتی ہے اس کے اندر پانی ماری پھلکی بنانا چاہ رہے ہیں اورنج ہے اس کے اندر سی ایم سی ڈالتا ہے گوارگم ہے تقریبا جلیٹین ہے کلر فوڈ ہو گیا ٹھیک ہے ٹارٹری ہو گئی ٹھینی ہو گئی ٹھیک ہے یعنی یہ تمام چیزیں فارمولی کے مطابق اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں یہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتا ہے مکس کرنے کے بعد پھر اگلا پروسس کیا ہوتا ہے ہونے شروع کرو ایک مندر جب یہ لکوٹ ہمارا تیار ہو جاتا ہے ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس لکوٹ کے نیچے مشین کے نیچے ایک وال لگا ہو ہے وال کے اندر سے ہم یہ مندر بڑھتے ہیں یہ سانچا کلاتا ہے جس میں کلفی کا ایک سائٹ ہوتا ہے یہاں سے دکھائیں اوپر سے اس کے اندر چالیس کلفی ایک سانچے کے اندر ہوتی ہے جب ہم نے اس میں ڈالتا ہے اس کو برابر کیا ہم نے مینلی برابر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ کینڈی مشین ہے جس کے اندر یہ کلفی ہمارا جمعنے کا پروسیجر شروع ہوتا ہے یہ ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں یہ اس کے اندر تیار تلانی ہے اس لئے آپ کو زنگ لودھا لگ رہا ہوگا یہ زنگ لودھا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشیم کلورائیڈ ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی جمعنے سرکول میں رہے نمک بھی ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا کلٹ یہ ہوتا ہے یہ فوڈ والے بھی ہمیں کلٹ کرتے ہیں یہ ہم نے سانچے لگائے ایسی یہ بڑی کینڈی ہے جس کا ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ چھوٹا ہے اس میں ہمارے آٹھ سانچے لگیں گے چالیس کلفی کا ایک سانچہ ہے تین سو بیس کلفی آدھے گھنڈے کے اندر انشاءال ہماری تیار ہو جائے گی یعنی آدھے گھنڈے کے اندر یہ چالیس کلفی ہیں جو آپ نے ڈالی یہ جتنے بھی سانچے اس کے اندر ڈالیں گے اور سارے آدھے گھنڈے کے اندر تیار ہو جائے ہیں زبردست اس کے اندر دوسرا کوسیل شروع ہو جاتا ہے یہ ہمیں پر ٹرے لگاتے ہیں تاکہ ہماری اسکرین کی اسٹیک ہے اسٹیک سے ہم پکڑ کے کھا رہی ہوتے ہیں وہ سی بھی لگے اس کے بعد ہم ایسے ہی اس طرح سے کر کے اسٹیک لگا دیتے ہیں یہ جمنے کے دوران ہی لگاتے ہیں یا جمنے کے بعد جمنے سے پہلے ہی لگاتے ہیں تاکہ یہ اسٹیک اندر تک جا سکے ٹھیک ہے یہ تماما ہم ریل سے گزارنے کے بعد آدھے گھنڈے بعد یہ ہم سانچہ نکال لیتے ہیں کلفی ہماری تیار ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ کلفی تیار ہوئی ہے یہ کلفی تیار ہونے کے بعد آپ یہ اٹھاتے ہیں نہیں یہ پورا سانچے ہم ایسے باہر نکال لیتے ہیں یہ ہم نے پورا سانچہ باہر نکالا آدھے گھنڈے کے بعد ٹھیک ہے ایسے سانچے تکالنا سانچے سے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ہلکے سے پانی میں دپ کریں گے سانچے کو باہر سی ڈپ ہوگا کلفی کے اندر پانی نہیں آنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس کو دپ کرنے کے بعد باہر نکال لیتے ہیں ہم کلفیاں باہر نکال سکتے ہیں اس سے نیکس پروسس ہوتا ہے اس کی پیکنگ کا اب دیکھتے ہیں اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے یہ اس کی ایک پیکنگ مشین ہے کلفیوں کی پیکنگ مشین یہ اس کے اوپر رول لگا ہوا ہے جس نام سے یہ اپنی کلفیاں پیک کر رہے ہیں کلفی نہیں لگے گی اس طریقے سے یہ ریپر چڑھا دیا جاتا ہے چڑھانے کے بعد کلفیاں ساتھ ساتھ آتی جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی اس کی پیکنگ ہوتی جائے گی یہ ہماری پیکنگ مشین ہے کلفیاں لگائی جاتی ہے اور یہاں سے کلفی پیک ہوکے کلفی کہاں پر رکھتے ہیں یہ بتائیے گا یہ ٹھیک ہے یہ جو اس کے بنے ہوئے ہیں نشان ہر نشان میں ایک کلفی رکھتے جائیں گے اور آگے وہ پیک ہوتے جائے گی چندے کلفیاں لگا کے ہمیں پیک کر کے دکھائیں گے یہ اس طریقے سے کلفیاں رکھتے جاتے ہیں اور وہ آگے پیک ہوکے نکلتے جاتے ہیں یہ اس کا پورا پینل ہے یہ ایک سو چالیس ہیٹر ہے ابھی ہیٹ کام ہے اس کی جب یہ ہیٹ ایک سو چالیس ہوگی یہ لائٹ آف ہو جائے گی یعنی کہ یہ مشین چلنے کے لئے ریٹی ہے ٹھیک ہے جب ایک سو چالیس پہ ہیٹ پہنچ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو چلانا شروع کر دیں گے پروسس شروع کر دیں گے پیک کرنا شروع کر دیں گے چلے دی چلائے مشین دیکھتے ہیں یہاں سے اس کو همی اپریٹ کر رہے ہیں گرین سے اس کو رن کیا اگر روکنا چاہیں گے تو ہم اس کو ریڈ والے بٹن سے رک رہیں گے یہ کلفیاں رکھیں جا رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک ایک پیس اٹھا کے رکھے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ مشین جو ہے آگے چلتی جا رہی ہے یہ اس کا رول ہے جو چلتا ہوا یہ رول اس کا چل رہا ہے اور یہاں پہ کلفیاں پیک ہو کے نکل رہی ہیں یہ ہے اور کلفیاں پیک ہو کے کلفیاں نکل رہی ہیں یہ کلفیاں اس طرح سے پیک ہو کے کٹائی کر کے اور ساتھ ساتھ یہ نکلتی جا رہی ہے یہ کٹ کے کلفیاں نکل آئی ہے اس کے بعد یہ کلفیاں اس پیکٹ کے اندر چوبی سپیس ڈال کے ایک پیکٹ تعلی جاتا ہے پیکٹ دکھائے ہیں پیکٹ دکھائے ہیں یہ اس طریقے سے مختلف لیور کے پیکٹ ت achicans کر کے رکھے ہیں یہ اس طریقے سے پیکٹ بھر کے رکھ لی جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی سیلر مشین سے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کلفیوں کو یہ فریضر ہیں مختلف ان فریضر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے پگل نہ جائیں یہ جمعی رہیں اجمل بھائی اب بتائیں کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یعنی جو ہم نے مشینریوں دیکھی ہیں یہ مشینریوں کے ساتھ پورا سیٹ اپ کتنے پیسوں میں لگ سکتا ہے یہ الگ الگ بتائیے گا کہ کون سی مشین کتنے کی ہے ٹوٹل سیٹ اپ کتنے میں لگے گا اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس اسی گز جگہ ہونا ضروری ہے جگہ اسی گز چاہیے بلکل ٹھیک ہے اگر پنجاب میں ہم چلے جاتے ہیں تو تین مرلے سے پانچ مرلے تین سے پانچ مرلے جگہ اس میں کمروں کا ہونا ضروری ہے یا برامدہ بھی ہوتا چل جائے گا نہیں برامدہ نہیں یہ کلر نہیں آپ نے اندر جگہ دیکھی ہے کہ اس کو ہم نے ایک پورا کورڈ ایریا کیا ہوئے فوڈ آتھارٹیز اس طرح سے کہتی ہے اس طرح سے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے ملکل ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے اس میں آدھی جگہ مگڈین میں چلے جاتی ہے آدھی بھلے اپن ایری میں بھی ہوتا پہ رکی شروع نہیں ہے ٹھیک ہے باقی جو سب سے پہلا ہمارا پروسیجر تھا جس پہ مال مکچر کرتے ہیں وہ مشین جو ہے ایک سمپلی ڈرم پر کنورٹ بھی ہم کرا سکتے ہیں اگر ہیوی نہیں پرچیز کرا سکتے ہیں تو اس کی لاکت تقریباً پچاس سے لاکھ روپے کے درمیان ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے میں چھوٹی مشین تیار ہو سکتی ہے ہمو جنائزر جس کو کہتے ہیں سٹینلیس ٹیل کے اندر اس کا ڈبل جیکٹ ہونا ضروری ہے یا سنگل جیکٹ چل جائی سنگل جیکٹ چل جائی اس کے بعد ہمارا پروسیجر کلفی کے سانچے ہو گئے جس کے اندر کلفی ڈیزین ہوئی ہوتی ہے اس کو سانچہ کہا جاتا ہے اور سانچے جو جس کینڈی میں لگتے ہیں وہ کینڈی اور سانچے دونوں ایک ساب پرچیس کیا جاتے ہیں جس کو آرڈر دیا جاتا ہے کینڈی کا اگر ہم آٹھ سانچوں کی کلفی تین سو بیس کلفی کا مثلا کینڈی تیار کرواتے ہیں تو اس میں آٹھ سانچے لگتے ہیں اس مشین کی لاغت جو ہے نتقریباً آٹھ لاکھ روپے بنتی ہے یعنی سانچے سانچے پلاس جس میں کلفی جم رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آٹھ لاکھ روپے کی اس کو کوئی چھوٹا کرنا چاہے تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس میں چار سانچوں کی آپ بنوا سکتے ہیں اس پر لگت آپ کی پانچ سوا پانچ لاکھ روپے کی آ جائے گی اگر مزیز اس کو زیادہ چھوٹا کرنا چاہے ہیں تو پیسے تو کم ہو جائیں گے پھر آپ کی ارننگ نہیں نکلے گی میند زیادہ ہو جائے گی میند زیادہ ہو جائے گی ملکل ٹھیک ہے اس کے بعد پیکنگ کا پروسیجر ہے پیکنگ مشین جو ہے نارمل ڈپٹی کی جو ہے وہ تقریباً چار لاکھ روپے کی ہے جو ہمارا ازری کام اچھے طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں پیکنگ مشین چار لاکھ روپے بتائی تقریباً چار لاکھ روپے کی تو باقی یہ چھوٹا گوڑا سمان ہے جس میں مسٹرن ٹیبلز ہو گئی نیچے سے بھی ہم دیتے ہیں آپ نے جب لی تھی یہ تب چار لاکھ کی تھی ایسے یہ ہے جی بلکل یعنی اب اس کی قیمت کامی یا زیادہ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے چیک ہے اور باقی جو چھوٹا سمان ہے جس میں ہم سانچے ڈپ کر کے سانچے خالی کرنا ہوتا ہے جس میں ایک ٹیبل بنتی ہے وہ بھی سٹیل ایس کی ہے جو پیکنگ مشین کے آگے ایک ٹیبل لگائی جاتی ہے جس میں مال گرتا ہے وہ بھی سٹیل کا ہوتا ہے چھوٹے موٹے برتن جو ہیں تقریباً وہ ایک لاکھ روپے میں وہ ہمیں ایکسپنس آ جاتے ہیں یہ ٹوٹل لگت جو ہے ہماری تقریباً چودہ لاکھ روپے کی بنتی ہے چودہ لاکھ روپے میں یہ آئس کریم بنانے کا مکمل سیٹ اپ لگایا جا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے اچھا یہ تو ہوگی فیکٹری لگانے پہ جو لگت ٹوٹل آئے گی اس کا آگیا اب بتائیں کہ اس پر پروفٹ ریشو کیا ہے پروفٹ ریشو جو ہے اس میں تقریباً جو آپ سیل مارکٹ سے نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تین سو بیس کلفی آٹھ سانچے بنتے ہیں یہ آدھے گھنٹے میں پروڈیکشن دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں چھے سو چالیس کلفی بنتی ہے ٹھیک ہے اور آٹھ گھنٹے اگر ہم اس کو کلکلیشن کرتے ہیں تو پانچ ہزار ایک سو بیس کلفی بنتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ہم پیکٹ بناتے ہیں جو ہمارا کارٹن یونٹ ہوتا ہے چوبیس پیس کا ہے اس پہ ہم بنتی بلائی کرتا ہے تو یہ دو سو تیرہ پیکٹ آٹھ گھنٹے کی پروڈیکشن میں بنتے ہیں دو سو تیرہ پیکٹ آٹھ گھنٹے کی پروڈیکشن میں اس میں زیادہ سے زیادہ تین بندے کام زیادہ سے زیادہ دو بندے بھی ہوں تو کام چل سکتا ہے اگر آپ اچھا کام کرانا چاہ رہے ہیں سفائی سے تو تین بندے ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ اس پیکٹ کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس ٹیم ایک سو بیس روپے کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکاندار کو ہم دے رہے ہیں تو دکاندار سے جو ہے ہمارا اس میں پروفٹ ہم کلکلیٹ کر رہے ہیں اس کا ٹوٹل خرچے نکالنے کے بعد تقریباً چھے سے آٹھ ہزار روپے پرڈ ہے یعنی دکاندار کو جو آپ نے ایک سو بیس روپے ایک پیکٹ دیا اس میں سے آپ کا پروفٹ بتیس پرسنٹ ہے تقریباً تقریباً ایسی ہے یعنی بتیس پرسنٹ آپ کا پروفٹ ہے وہ پروفٹ ایک دن میں جو آپ نے ٹوٹل نکالا یعنی دو سو تیرہ پیکٹ دو سو تیرہ پیکٹ میں یعنی ایک دن میں دکاندار کو دے کے آپ کو کیا بچتا ہے چھے سے آٹھ ہزار روپے پروفٹ آ سکتا ہے یعنی اگر کوئی بھی آدمی اس کام کو کرنا چاہے تو چودہ لاکھ روپے کا یہ سیٹ اپ لگے گا اور ڈیلی کا وہ چھے سے آٹھ بھی چھوڑ دے پانچ ہزار پانچ ہزار تو کم سے کم وہ ڈیلی کا پروفٹ کما سکتا ہے اگر وہ چھبیس دن کام کرتا ہے اگر وہ چار چھٹیاں بھی کر لیتا ہے یعنی وہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب پہنچ جائے گا نہیں بلکہ ایجیکٹ کما سکتا ہے اچھا اب یہ بتائیے گا اگر آپ اس کو تیز کم نہ چاہے اچھا اب یہ بتائیے گا یہ جو دو سو تیرہ پیکٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن میں کوئی ایک آدمی جس نے فیکٹری لگائی ہے وہ آسانی سے سیل بھی کر لیتا ہے بے شک کر سکتا ہے کیونکہ گرمی کا سیزن جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ آٹھ مہینے جو ہمارا سیزن ہے یہ پک ٹیم کا سیزن ہوتا ہے مارچ سے سٹارڈ ہو جاتا ہے اور نمبر تک چلا جاتا ہے ستمبر تک بہت اچھا کام چل رہا ہوتا ہے آٹھ مہینے تک تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی دوستو تیرہ پیکٹ کیا زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم باز قاتل سولہ گھنٹے اور چوبیس گھنٹے بھی بھی چلے جاتے ہیں تاکہ ہماری پروڈیکشن پوری ہو سکے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نے چھوٹا سا ریشو نکالا تھا اس کو سیل کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسان ہے جس دوگان پہ فریزر پڑھا ہوگا ہے کسی بھی کمپنی کا یا دوگاندار کا اپنا آپ اس پہ وزٹ کریں گے آپ جا کے اس کو اپنی پروڈیکٹ دکھائیں گے پروڈیکٹ کی پیکنگ اویہ رکھا اس چیزوں کا حیال ہونا چاہیے اور حفظان صحت کے مطابق بنی ہے دوگاندار رکھنے کے لئے ایک بھی ہوتے کیونکہ ہر آنے والا بچہ جو ہے وہ آسکریم یا کلفی مانگ رہا ہوتے اب سوال یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں یعنی اپنے فریزر دے دیتی ہیں جیسے والز والے ہیں اگلو والے ہیں یہ اپنا فریزر دے دیتے ہیں تاکہ ان کے فریزر میں انہی کی کلفیاں سہے لو اب ایک غریب آدمی ہر دوگاندار کو نہیں دے سکتا جس کے پاس چودہ لاکھ روپے دو چار سال بائر لگا کے آئے یا پینشن لی ہے بھی اس نے تو وہ تو فریزر نہیں دے سکتا تو دکاندار زد تو نہیں کرتے کہ ہمیں فریزر ہی چاہیے تب آپ کی کلفی رکھیں گے نہیں ایسا ہرگس نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کے جتنے بھی برانڈ ہیں اگلو ہے والز ہے مور ہے یا ملٹی نیشنل کوئی بھی کمپنی ہے اس کے ایسکریم پرائز جو ہے بہت ہائی ہو چکے ہیں اور غریب عوام کی رینج سے باہر ہو چکی ہے ایک اندازہ کیا ہے دکاندار کو جو آپ ایک سو بیس روپے کا پیکٹ دے رہے ہیں بڑی کمپنیاں کتنے کا وہ اگر یہی ایسکریم اورنج اسٹیک جو ہے ہماری دس روپے کی سیل ہو رہی ہوتی ہے دکاندار سیل کر رہا ہوتا ہے کمپنی کی وہی بیس روپے کی سیل ہو رہی ہوتی ہے دکاندار کو کتنے مل رہی ہوتی ہے دکاندار کا مارجن بہت کام ہوتا ہے ہمارے ایسکریم جو ہے برانڈ جو ہے ہمارا اس میں مارجن دکاندار کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ اس کا فوکس خود کا ہوتا ہے کیونکہ ایک سو بیس روپے کا میں دے رہا ہوں ایک سو چالیس روپے کا سیل ہے فیفٹی پرچنٹ وہ کمار ہے یعنی دو سو چالیس سیل ہے دو سو چالیس روپے کی سیل ہے وہ فیفٹی پرچنٹ جب کمار ہے میرے مال سے تو کمپنی کے مال سے تو اس لیے میرا مال رکھنے پر وہ مجبور ہے مجبور ہوتا ہے بلکل ایسے یہ بہت زبردست اجمل بھائی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اب آخری بات یہ رہ گی اگر کوئی بھی آدمی اس فیکٹری کو لگانا چاہتا ہے لازمی سی بات ہے اس کو تو ابھی نہیں پتا پاکستان میں یہ مشینریہ کہاں سے ملے گی اس کا فارمولا کیا ہے اس کو کیسے لگایا جا سکتا ہے یہ مطلب یہ ڈیٹیل چلو ہم نے باقی تو بتا دی کہ پیسے کتنے لگیں گے جگہ کتنی ہوگی بیچے گا کیسے پرافٹ کتنا ہوگئے تو سب کچھ اب اگر کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو وہ آپ سے اگر کوئی معلومات لینا چاہے یا مشینری لینا چاہے یا کلفیاں ہی لینا چاہے تو آپ کا نمبر کیا ہے میرا نمبر جو ہے 0349 2051956 0342051956 یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں امران بھائی ان معاملات کو سارا وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر مشینری کے ویرے کے حوالے سے بھی ان کو معلومات لینی ہو تو امران بھائی دے سکتے ہیں اور ایسکریم اگر ان کو پرچیز کر کے خالی سیل کرنی ہے خالی کام کرنا ہے ٹریل کرنا ہے کہ ہم ان سے لے کہ مارکٹ پہلے سیٹ کر لیں کہ ہمارے ایسے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھی امران بھائی ڈیل کرتے ہیں زبردست یعنی اس نمبر پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی فیکٹری لگانا چاہے تب بھی اگر کوئی کلفیاں لینا چاہے تب بھی پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں نہیں پورے پاکستان میں نہیں صرف کراچی میں صرف کراچی میں کرتے ہیں یعنی کراچی شہر میں اگر کوئی بندہ ہے کلفیاں لینا چاہے تو یہاں پہ سپلائی کی جا سکتی ہے گاڑی آپ کی اپنی ہے یا کسی کمپنی کے ساتھ علاق ہے نہیں گاڑی اپنی ہے ہم کراچی کے اندر ہاں کراچی کے اندر مشینری جو ہے آل پاکستان کے لیے مشینری آل پاکستان کے لیے بہت زبردست تینکیو سو مچ اجمل بھائی تینکیو اللہ آپ کو عباد رکھے اللہ آپ کے کاروبار میں اسی طرح برکتیں دے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے آپ کبھی بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے کہ ہم ملتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح کی پروڈکٹیو ویڈیوز کے ساتھ تینکیو سو مچ پاکستان زندہ بات